بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک بہت ہی پرانے گھر میں جس کو انتہائی کم وقت میں رینوویٹ کیا گیا ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم وقت میں یعنی گھنٹوں میں کس طرح سے کمرے کو دفتر کو یا گھر کو رینوویٹ کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو یہ میں بہت پرانے گھر میں موجود ہوں جہاں پہ وال پینلنگ لگائی گئی ہے اور صرف ایک دن میں تین کمرے اور ایک و باشروم کو تیار کیا گیا ہے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے وال پینلنگ یہاں پہ جو لگائی گئی ہے وہ دس انچ چوڑی ہوتی ہے ساڑے نو فٹ لمبی ہوتی ہے پاکستان میں ہر شہر میں بے شمار اس کی ورائٹی مل جاتی ہے اور تقریباً تین سو روپے کے راؤنڈ باؤٹ اس کا ریٹ ہوتا ہے ہر شہر میں کہیں تین سو سے تھوڑا سا اوپر اور کہیں میں تین سو سے تھوڑا کم میں بھی وہ کیریج کی وجہ سے یا جس بھی وجہ مختلف برینڈز میں آ رہی ہے تو یہ جناب ساڑے نو فٹ لمبی ہوتی ہے دس انچ چوڑی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے اس کی کٹنگ کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ سوا دو فٹ تک نیچے ٹائل لگی ہوئی تھی تو یہ ٹائل کا ایک اور فائدہ یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچے ڈیمج کر دیتے ہیں پینلنگ کو نیچے سے تو اگر ٹائل لگی ہو تو وہ پینلنگ جو ہے وہ ڈیمج نہیں ہوتی یہ سیلنگ ہے سیلنگ میں دو بائے دو کی � ٹائل جو ہے وہ جب سم کی یوز کی گئی ہے یہ بھی فولڈنگ ہے آپ جب چاہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اتار سکتے ہیں اور یہاں پہ لیٹسٹ جو آج کل ٹرینڈ ہے اس کے مطابق اس گھر میں ایک دیوار پہ ڈار کلر اور باقی تین دیواروں پہ لائٹ کلر لگایا گیا ہے یہ دوسرا کمرہ ہے یہ آپ دیکھیں کہ جناب یہاں پہ سکین کلر میں تین دیواریں جبکہ جو مین وال ہے وہ بلیک کلر میں اور سلور کلر میں یعنی بلیک اور سلور کی کامبینیشن کے ساتھ ت یار کیا گیا ہے اس کو بہت آسان ہے پینلنگ لگانا بڑی جلدی لگ جاتی ہے اور اس کو اگر کلپس کے ساتھ لگایا جائے تو آسانی سے یہ اتر بھی سکتی ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے آپ جہاں سے بھی ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ جناب یہاں پہ جو ٹائل لگی ہے یہ بھی جب سم کی ہے اور یہ وائٹ کلر میں ہے اور چھت کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی آئرن اور گارڈر کی چھت ہے اور جبکہ سیلنگ کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ چھت کیسی ہے یہ بھی فولڈنگ ہے تو آپ اس کا اگر انتخاب کریں گے جیپسم کی ٹائل کا تو اس سے روم کا ٹیمپریچر بھی آپ کا مینیمائز ہوگا یہ جناب ایک پرانا کولر یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ یہ کافی پرانی بیلڈنگ ہے اسی طرح سے ہم ساتھ والے روم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا کلر کمبینیشن یوز کیا گیا ہے یہ جناب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ وائٹ کلر کی تین دیواریں جبکہ جو مین وال ہے وہ فروزی کلر کی بیلدار پینلنگ کی پٹی سے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے پینلنگ جناب یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے اس کو نمی خراب نہیں کرتی یہ ایم سٹائل کی پینلنگ ہے جو اس دیوار پہ لگی باقی جو ہے وہ ساری پلین ہے اس میں ڈبلیو سٹائل ایم سٹائل اور پلین یہ عام طور پہ تین زیادہ مشہور ہیں جو کہ مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور یہ پانی سے خراب نہیں ہوتے نمی سے خراب نہیں ہوتے تو اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو آپ اپنے شہر میں کسی بھی پینلنگ والی شاپ پہ جائیں اور یہ پینلنگ خریدیں اور یہ آپ لگوا سکتے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کم وقت میں آپ کس طرح سے اپنے گھر کو رینوویٹ کر سکتے ہیں اور یہ جناب پینل میں آپ کو سائز اس کا بتا رہا ہوں یہ دس انچ چوڑا ہوتا ہے ساڑھے نو فٹ لمبا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اس کو ضرور لائک اور شیئر کریے گا بہت شکریہ جی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی